موسیقی 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 کیا سی میں ٹاپ 10 میں بڑے مشکل سے آتا تھا لیکن آج دیش کا تیسرا سب سے ایک پاورفول راج ہے most profitable economy ہمارے دیش کی جتنی ایسی زید ایسی زید ہوتا ہے سب سے بڑے ایسی زید یہی پہ ہی ہے روڈ سی کنیکٹیوٹی میں کمال کر دیا گجرات نے ایلکٹریفیکیشن اتنا پاورفول ایتنا پاورفول 98% ایلکٹریفیکیشن گجرات میں ہو چکا ہے ایلکٹریسیٹی کا سر پاور سر پلس سٹیٹ ہے نہ کہ اپنی پاور پوری کر رہا ہے دوسرے راجیوں کو جہاں پہ بدلی کی کمی ہے ان کو پاور بھی دے رہا ہے 50% موٹیل اور ہوتیل امریکہ کے گجراتیوں کے کمزے میں ہا چکے ہیں گجراتی بچپن سے ہی دھنگا کر رہا ہے دھنگو سیٹھیا یا بچپن سے ان کیا نا مطلب بچپن میں ہی باتشید چالو ہو جاتی کہتا ہے کہ پڑھ لکھے کسی کمپنی میں میڈل لیول مینجر بننے سے اچھا چھوٹی شک دکان کیوں نہ کھول لوں بچپن سے گجراتی بچے کو شکاamine جاتا ہے جیون مہ سے موٹو کر رو چھے کہاو باتھا یا پی کہا کہ موٹو کرر ہوا مطلب متلا موٹا کر رکھا بہت موٹا پیسا کہ موٹو کر و موٹو کر ر و موتو کرو ایک سنن کے بچہ بڑا ہو رہا ہے موتو کرو موتو کرو یہ کسی اور راجے میں نہیں ہے بچپر میں بچے کو دکھا دے رہا ہے موتو کرو یہ جو gdp ہے gross domestic product اس میں گجرات کا gdp یعنی کی gross state domestic product وہ دیش کے مقابلے بہت آگے چاک رہا ہے مینفاکچرین کے معاملے میں پورا دیش 25% contribute کر رہا ہے اور گجرات اخیلہ 40% contribute کر رہا ہے central government کی سبسیڈی پہ یہ نربل نہیں ہے ریفائن پیٹرولیم product 35% گجرات پروڈیوز کر رہا ہے فارما دوائیاں 27% گجرات پروڈیوز کر رہا ہے مطلب کیا ہوا دوبارہ ایک تہائی پیٹرولیم product اور ایک تہائی دوائیاں جتنے بھی فارما فارما تک بہت ساری کمپنی ہیں نا کیمیکل کا ہم بنا ہے میری بات صرف یہ ہے کہ اگر گجرات ایک انڈیپنڈنٹ دیش ہوتا سنیے گا دیان سے آپ سے کہہ رہا ہوں بارت واسیوں اگر گجرات ایک انڈیپنڈنٹ دیش ہوتا تو چائنہ اور ساؤتھ کوریا کے بعد تیسری فاسٹس گروئنگ ایکانومی ہے پوری دنیا میں آپ کے مند میں آتا ہوگا یہ گجرات کی ہسٹری ہے کیا یہ گجرات ایسا کیسے بن گیا بھائی ایکچولی ویراست میں گجرات کو سولہ سو کلومیٹر کا لانگیسٹ کوسٹ لائنگ مل گیا سمدر سے جڑا ہوا گجرات سولہ سو کلومیٹر کا لانگیسٹ کوسٹ لائنگ پوری دیش میں اتنا بڑا کوسٹ لائنگ کسی کے پاس نہیں ہے تو ویاپار کا محل نا صدیوں سے بنا ہوا تھا آج سے نہیں ہے اس سے کیا ہوا انترپلیوشپ خون میں آگئی صدیوں سے شپ کے دوارا ہوا کوسٹ لائنگ پر ویاپار مال کا آواز آہی چلا کرتی تھی انترپلیوشپ خون میں آیا ناو پریفرنس آف انویسٹمنٹ آور کنزمپشن is the key to wealth creation یہ کیا کرتے ہیں پیسہ بچتا ہے نا ان کا اس کو انویسٹ کرتے ہیں کنزیوم نہیں کرتے ہیں یہ جو نئی نئی رئیس بنے ہیں ہمارے دیش میں تہی راجے یہ ہاتننگ لڑکے اے کھول ٹوڈ یہ کیا تھوڑا پیسہ ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ انویسٹمنٹ اور کنزمپشن میں انویسٹمنٹ کو بہت پریفرنس دیتے ہیں ایک ہوتا ہے مجا ایک ہوتا ہے جمع مار جو سے بڑھ بنتا ہے کچھ لوگ مجا مارنے میں لگے رہے تھے اور کوئی جمع کرنے ملے گجراتی جمع کرتا ہے مجا کم کرتا ہے ہم آپ میں سے کئی لوگ سوچیں گے longest course line مل گئی اور اسی لیے آگے نکل گئے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیرے دیرے امپروف کیے بہت انیس سو ساٹھ میں جو تین سو چالیس روپے ایک انڈیویجوال سو چالیس روپے سے بڑھ 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 آج ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ہو گئی انپروفمنٹس کا یہ جو ٹرسٹ کا محول کریت ہو گیا رینیویبل انرڈی میں آگیا نے لگا مینوفاکچرنگ میں بڑا انفرسٹرکچر میں بڑا سمارٹ سٹیز میں آج نمبر ون ہو گیا ہمارے دیش میں مارک برند گجرات وہ جو مردہ دابودردہ سمودی نے شروع کیا تھا دنیا پھر سے انویسمنٹ کا محول گجرات میں زیادہ ہے دنیا بھر کے لوگوں کا وشواس گجرات میں زیادہ ہے وہ دیدی نے باہر نکالا بنگال سے تاتا کو کہے لکھٹکیا باہر کرو باہر کرو گجرات میں ویلکم کرو یہ ویلکمنگ سٹیٹ ہے گجراتی بچہ بچپن سے جانتا ہے نو رسک مطلب نو ریوارڈ یہ وہ پرکار کے لوگ ہیں جو چراسی لاکھی انیوں کے پرے ہیں یہ پچپن سے ہی رسک لینا سکھا جاتے ہیں چھوٹی چیزوں میں رسک لے گا وہ کہتا ہے جیوانبہ کئی میدا وہ ہے تو رسک تو لے اوچ پڑے کیا بولا رسک تو لے اوچ پڑے رسک تو لے اوچ پڑے رسک تو لے اوچ پڑے وہ رسک تو لے نا ہی پڑے گا یہ دماغ میں گھلیاں کے یہ چو ہے نا یہ دیکھیں میں بتاؤں گجراتی کون گجراتی وہ جو مالواری سے مال کھریتا ہے اور سندھی کو بیچ دیتا ہے پھر بھی پیشہ کمال لیتا ہے کیا بول دیا میں نے بھی مالواری سے مال کھریتا ہے مالواری سے سستہ کیسے کھرید ہوگی آپ اور سندھی کو مہنہ بیچ ہی نہیں سکتے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ کنجوس ہے کنجوسی اور کانجوسٹ اپٹیمائیزیشن میں فرق ہے یہ کانجوسٹ اپٹیمائیزیشن کے مارسٹر ہے یہ تو جندگی میں کبھی اون لائن مال نہ کھریدے یہ تو اون لائن مال بھی تب ہی خریدتے ہیں جب دسکاؤنٹ ملتا ہے یہ دسکاؤنٹ ان کے دماغ میں کھٹا پڑا ہے کسی گجراتی سے ملو بھائی صاحب اتنا دسکاؤنٹ لے لے گا آپ سے اتنا ایڈی چوٹی کا جوڑ لے گا جمین آسمان ایک کر دے گا چمبل کھس لے گا لیکن دسکاؤنٹ لے گا اتنا اچھا سامنے والے کو برا بھی نہیں لگنے دے گا لے گا بڑے پیار سے یہ مجھے نہیں تھا پتا گجراتی آدمی کیا کہتا ہے آپ اپنا سپنا خود پورا کر لو نہیں تو کوئی آپ کو نوکری پہ رکھ لے گا اپنا سپنا پورا کرانے کے لئے یہ نوکریے کے چکر میں بزنس تو شروع کر جاتے ہیں سٹارٹ اپ کا مائنٹ سیٹ تو ہے پر تکنالوجی میں گجرات بہت پیچھے ہیں دیان دیجئے گا تکنالوجی کی کمی سے پروفٹ ٹیبل بزنس بناتے ہیں پر سکیلے بل نہیں بنا پاتے ہیں ایوریج گجراتی تکنالوجی میں آج پیچھے رہنے کے قارن ٹیک سٹیز بینگلورو ہائدر آباد کے بعد صورت میں نہیں آئی عمد آباد میں نہیں آئی وڈودرا میں نہیں آئی راج کھوٹ میں نہیں آئی ٹیکنالوجی کی کمی کے قارن ایک عام گجراتی کیسے کام کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے کیسے ڈائری بناتا ہے اپنی ڈائری جن میں رکھ کے گھومتا ہے ارے آپ صورت میں جاؤ جس کو دیکھو کیسے میں کام کر رہا ہے یہ چکر کیا ہے اس کا قارن ہے کہ یہ جو سٹیلیٹر موڈر نہ بل کر پانا کیا ہوتا ہے لالللالہ صندوق آپ نے میرے کہیں وڈیو میں دکھا ہوا لالللالاہ پانچ کامال پچاس سے بیچے گا مجھے گا خودی خلاب جامل خودی بنائے گا کچوری خودی بنائے گا جو بڑا بڑا ایکسپورٹ سے گجرات کے اندر وہ آج بھی گھلے پر چپاکتے بیٹھے ہیں ٹیکنالوجی کی قمی کے قارن اپنے آپ کو ریپلے سکھ نہیں کر پانے ہائی پوارمال ٹیم نے یہی کارن ہے سب سے زیادہ گجراتی میرے لیڈرشپ پنل میں آتے ہیں اور اپنے بزنس کو نیک سیمن پر لے کے جاتے ہیں اچھا لیکن یہ طریقے اپنے نکال لیتے ہیں اب تیکنولوجی نہیں ہے لیکن بزنس بڑا کرنا ہے میرے کو امبانی بننا ہے اڈانی بننا ہے پتل بننا ہے تو کیسے کروں وہ کیا کرے گا آپڑوں سیٹنگ ہونچو چھے بکا کیا بکا یہ جو چکر ہے نا کہ میں کام نہیں بنے گا سیٹنگ کر لوں گا روڑ ہی لیتے ہیں 98.6% villages یعنی کی گاؤں all weather road کے ساتھ روڑ کنیکٹیوٹی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو بولتے ہیں all weather road سردی گرمی آہو برسات سرد پر چلتا ٹرافک دن اور رات یہ all weather road کے بعد ان کا ٹوریزم بڑھ گیا آٹو موپل کا upcoming سب سے بڑا حب بن گیا آمیتاب بچن گجرات کے گرینڈ امیشنر ہوئے تو اس کے بعد اور جیدہ اچھا اس کے بعد اروند ملز سوما ٹکسٹائن موڈرن دنیم انڈیا لائند آف ڈنیم بن گیا اچھا نینر بسیس کرتے ہیں تو ان کی بھی لائفہ فیلیر بہت آتے ہیں فیلیر تو آئیں گے زیادہ رسک لوگے تو زیادہ فیلیر بھی آئیں گے لیکن یہ فیلیر سے خبراتے نہیں اور ان کی بھی لرنگ کا مائنسیت ہے فلیکسیبیلٹی بڑی بھائنکر ہے کیا کہتے ہیں اپنا ٹائم آئے گا انڈیا کی فرمز کی لسٹ ہو یا انڈینز کی دنیا بھر کی لسٹ ہو پورا دیش ایک طرف اور گجرات ایک طرف پچاس پرشن عرب پتی ہمارے دیش میں گجرات سے آتے ہیں اور بچے میں پچاس پرشن پورے دیش کے ملا کے آتے ہیں امبانی ہے یا آدانی ہے گجراتی ہیں یا آزین پریم جی ہے کیاڈلاو نے پٹیل ہے یا کرسن بھائی پٹیل ہے یہ گجراتیوں نے ٹنکہ بجا رکھا ہے ایک کمال کی بات باتو امریکہ کے اندر ایک نورتھ امریکہ کے سارے US of A پورا United States of America کے اندر ایک گجراتی کی ایوریج انکم ایک امریکان ایوریج انکم سے تین گناہ زیادہ ہے کس کو بولتے ہیں گجو بھائی یا دیجئے یعنی کہ ایک عام امریکن جو کی قورہ امریکن ہے اس کی آifierیج انکم سے تین گناہ جعادہ ہر ایوریج انکم ہمارے دیش کا گجراتی جا کر کہ اپنا جنڈا جاڑ کے آیا ہے جاتوک بدھی کا گجراتی دماغ کے اس حصے پہ پیسہ خرچ کرتا دماغ کے نیچے کے حصے پہ زیادہ پیسہ نہیں لگاتا یہ جیوہ اور جننیندریوں کی سنتوشتی پہ پیسہ نہیں لگائے گا گجراتی پرستری گمن اور ماس بخشن پہ پیسہ نہیں لگائے گا وہ لگاتا اپنی لرننگ کے اوپر شروع سے لرننگ کا کلچر رکھا ہو جانتا ہے اگر لرننگ بڑے گی تب ہی ارننگ بڑے گی شروع سے زیادہ سے زیادہ اپنی اس بدھی پہ invest کرتا ہے دیکھیں یہ دیماغ جو آپ کو سب کچھ دینے والا ہے اگر آپ اس پہ invest نہیں کرو گے تو کہاں سے کم آؤں گے یہی کارن ہے کہ سب سے زیادہ گجراتی ہمارے leadership funnel اور bounce back series میں آتے ہیں سارے events گجرات میں میرے ہاؤس پل ہوتے ہیں اور اسی کارن سے میں پہلی بار راج کوٹ میں leadership funnel کر رہا ہوں آج تک میں کبھیلی ممبر میں کرتا تھا اتنی demand ہی راج کوٹ میں کر رہا ہوں اگر آپ کی business میں بھی کچھ problems ہیں profitability, scalability, liquidity, productivity, manpower آپ کی سنتی نہیں کام ہوتا نہیں آپ کی company کو training center بنا دیا لوگ آتے ہیں, سیکھتے ہیں, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ کی پیچھے سے لوگ کام نہیں کرتے business بڑا نہیں ہو پا رہا ہے اس کے اندر technology enable کیسے کریں expansion کیسے کریں گجرات سے باہر کیسے نکلیں دنیا بھر میں آپڑو, ڈنکو, واق سے دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے راج کوٹ میں میں کب آ رہا ہوں راج کوٹ آپ کو سوٹ کرتا ہے ممبئی سوٹ کرتا ہے جو پاس پڑے آئیے جائے ضرور مجھ سے ملنے کے لیے اور ہاں میرے پیارے گجر بھائیوں کیونکہ میں آپ لوگوں سے اتنا پریم کرتا ہوں اتنا inspired ہوں اسی لیے میں نے گجراتیس پہ یہ ایک چھوٹی سی case study دی من تو کرتا ہے بہت بہتا چلا جاؤں ایک کام کریے اس ویڈیو کو پورے دیش تک پہنچائیے پتا تو لگنا چاہیے دیش واسیوں کو کہ گجرات اتنا آگے کیسے نکل گیا فیلائیو اس ویڈیو کو کومنٹ بوکس میں لکھئے اور کس کلچر پہ کیا آپ سندیز پہ ویڈیو چاہتے ہیں کیا آپ مہرواڑیز پہ چاہتے ہیں کیا جہنیوں پہ چاہتے ہیں یا کسی اور راجے کے اوپر ویڈیو چاہتے ہیں لائک کریے اگر تھوڑا بھی ویڈیو پسند آیا سبسکرائیو کافی تھی کافی ایران گیا کافی فنی ویڈیو میں بھی تھا لائک تو میں کہتا ہوں کافی اچھی ویڈیو تھی یا اچھا تو دوستو تو ویڈیو تو مجھے کافی زیادہ اچھی لگی اور کافی زیادہ پسند آئیے کہ بیوک بندرہ بزنس آئیڈیاس دیتے تھے ٹھیک ہے پہلے لیکن یہ ان کی باہت ویڈیو تھی جس میں انہوں نے مجھے ہسایا بھی ہے مجھے تھوڑا بہت فنی ویہ میں بھی لگے ہیں ٹھیک ہے کافی اور یہ کافی بہت مشکل والا کام ہوتے اتنی جلدی جلدی کیمرے کے سامنے بولنا ٹھیک ہے بندہ بہت میندی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو اس بندے کو ایک سلوٹ ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں کافی اچھی باتیں بتاتے ہیں کافی نالج میں اضافہ ہوتے ہیں اچھا تو اب بات کرتے ہیں گجرات فین ہو گیا یا گجراتی میں تو آپ کا تو جس طرح کے بھائی نے کہا ہے کہ اگر گجرات کوئی کنٹری ہوتا تو ابھی جس طرح وہ میند کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے ترقی کی ہوئی ہے تو وہ دنیا میں تیسے نمبر پہ ہوتا ٹھیک ہے کافی اچھی لگی یہ بات سنکے دوسرا کہ اگر کسی پروڈکشن کے حصے کے چار حصے کیے جائیں تو ان میں سے ایک حصہ جو ہے پروڈکشن کو وہ گجرات جو ہے وہ پردیوز کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ دودھ سب سے زیادہ ہے کورٹن سب سے زیادہ ہے بجلی بھی وہاں پہ سب سے زیادہ ہے اپنے ڈسٹرکٹ میں اس کو یوز نہیں کر رہے وہ باقی سارے ڈسٹرکٹس کے اور سٹیٹس کو جو ہے وہ بجلی پروائیڈ کر رہے ہیں تو بجلی کا تو میں خیال سے گوٹم مدانی آتے ہیں انڈیا میں ٹھیک ہے وہ کافی انہوں نے میند کی ہوئی ہے انہوں نے سولر پاور پلانٹس وغیرے لگائے ہوئے ہیں تو بجلی کی تو چلو سمجھ آگے کہ بجلی کے پیچھے والا جو بند ہے وہ تو عدانی صاحب ہیں وہ تو ہیں ابھی پیسے والے وہ کر سکتے ہیں باقی انہوں نے میند کافی کی ہوئی ہے باقی کافی سارے بندوں سے میں نے سنا تھا کہ انڈیا میں جتنے بھی بزنس مینز ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی بلین ایئر یا ملین ایئرز ہیں وہ زیادہ تر گجرات کے رہنے والے ہیں تو وہ بھی آج اس ویڈیو میں مجھے بات پتا چل گی کہ ہاں ابھی یہ بھی بات بالکل سچ ہے تو ویڈیو کافی اچھی لگی ہے کہ بچوں کو گجراتیوں کے بچوں کو اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ چھوٹی سی دکان ڈال کے خود اپنا کام کرو اس کے بعد ایک اور چیز اس میں بتائی گی ہے کہ گجرات کا جو بندہ ہوتے وہ بندہ پیار محبت سے کسی کو تنز کیے بغیرہ تنگ کیے بغیرہ لوگوں سے جو بھی چیز خریدے گا اس میں ڈسکونٹ وہ لازمی لیتا ہے چاہے وہ آپ اس میں آ جاؤ اگر اگر اونلین چیز میں ڈسکونٹ لگا ہے تب بھی وہ گجراتی خریدے گا بندہ نہیں خریدے گا تو یہ بزنس کے کافی چھوٹے چھوٹے ماہینہ مارنے سے ٹرکس ہوتے ہیں یہ ان سے ہی بندہ پر موٹ ہوتا ہے کافی اچھی لگی ویڈیو کافی زیادہ بسند آئی اور ایون کے میں صرف سننا ہی تھا اس سے پہلے کہ گجرات یہ ہے گجرات وہ آج اس ویڈیو میں دیکھ بھی لیا کہ گجرات جو ہے وہ بہت آگے ہے بہت آگے کا کام کر رہے ہیں بہت زیادہ ہوتا مطلق ہے ترقی ہوئی جا رہی ہے لیکن صرف ایک چیز کی وجہ سے وہ مارکھ آ رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ان کو ٹیکنالوجی اتنی یوز نہیں کرنی آتی وہ مطلق ہے اپنے کاروباروں میں اتنے زیادہ بیزی ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ ایون کے جو کیش کاؤنٹر ہے وہاں پر بھی وہ خود ہی بیٹھے اس کا حساب ایک ڈائیڈی میں لکھتے ہیں کسی کمپیوٹر میں نہیں لکھتے ہیں مطلق کہ پرانی کچھ حادثیں ہوتی ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے وہ اسی لائف میں خوش ہیں تو ان کو خوش ہونا ہے لیکن یہ بھی دیکھیں کہ 50% ملینئرز جتنے بھی ہیں آپ کے وہ آپ کے گجرات سٹی میں ہیں تو یہ چیز کافی اچھی ہے اور مطلق کہ گجرات کے کافی بھڑا رول ہے ٹھیک ہے کہ اس کی ایمپورٹ ایک سپورٹ میں جتنی بھی مطلق کہ وہ سولہ سو کلومیٹر کا انہوں نے بتایا ہے بورڈر جو ہے جو انٹرنیشنل سی اور گجرات کے ساتھ جو لگتے ہیں کہ سولہ سو کلومیٹر کا جو ایڈیا ان کو ملا ہوئے وہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا ادھر سے بھی یہ لوگ فائٹ اٹھا رہے ہیں تو مطلق کہ یہ ہیں ہی شروع سے بزنس مین تو کافی اچھی لگی ویڈیو کافی زیادہ اچھا لگا اور کافی یہ دیکھ کے اچھا لگا کہ گجرات جو ہے وہ کافی بڑا رول پلے کر رہے انڈیا کی ترقی میں تو بہت بہت شکریہ جو بھی مارا ڈیمانڈر تھا آپ کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیو دیکھنے کو ملی اور کافی زیادہ اچھی لگی یہ ویڈیو تو میرے دوستو تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر کوئی آپ کی اچھی سی خوبصورت سی ڈیمانڈ ہے تو وہ بھی آپ کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کہ آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہوگی وہ ہم لازمی پوری کریں گے تو میرے دوستو تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ سے ایک لئے ویڈیو میں پھر دوبارہ ملاقات کریں گے کسی اور آٹیم آٹ کے ساتھ تب تک لیم مجھے چاسر دیجئے اللہ حافظ